اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر لیٹرچر محسوس میں آپ لوگ کا ویلکم شہٹر آئیلینڈ بی ڈینیس لیہانے کو آج ہم ڈسکس کریں گے دوستو یہ ایک نوول ہے جسے لکھا ہے امریکن رائٹر ڈینیس لیہانے نے اسے پبلش کیا ہے ہارپر کولنز نے 15 اپریل 2003 کو اس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے فیبری 2010 میں پرولوگ اوپن ہوتا ہے ایک خلاصے کے ساتھ جو ڈاکٹر شیہن کی ڈائیری سے لیا ہوتا ہے اور اس پر ڈیٹ ہوتی ہے تھرڈ ماہ 1993 شیہن ایک ریٹائر سائیکیٹسٹ ہے ایشکلیف ہوسپیٹل کا جو شہٹال آئیلینڈ پر تھا لیکن ابھی بھی اس کے دماغ پر ایک عجیب سا صدمہ لگا ہوا ہے کوئی چار بندوں کی کہانی سے اور چار بندے کون تھے ایڈورٹ ٹیڈی رینلز ریچل سولینڈو ڈورلس چانل اور اس کے علاوہ ایڈریو لیڈرز تو اب جو شیہن ہے اس کی صحت گر رہی ہے مطلب وہ اب کمزور ہوتا جارہے اور بڑا ہوتا جارہے تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب وہ یہ جو واقعہ ہے یہ لوگوں کو بتائے اس کا دماغ اسے کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کو تم لوگوں کو بتاؤ جو شٹال آئیلینڈ کا واقعہ ہے یہ چار دنوں پر محیط ہے مطلب سپتمبر کی چار دن تھے سپتمبر نائنٹین فیفٹی فور کے اس میں یہ ہوا تھا اور یہ جو نوول ہے یہ چار دنوں پر مطلب اس کی چار سیکشن ہے ایک دن کا ایک سیکشن دوسرے دن کا دوسرا تیسے دن کا تیسرا اور چوتھی دن کا چوتھا سٹوری جو ہے وہ ٹیڈی رینلز کو فالو کرتی ہے جو کہ ایک ورلڈ وارڈ ٹو کا تجربہ کار اور ایک کرنٹ یو ایس مارشل ہے اسے بیجا جاتا ہے شٹار آئیلینڈ وہاں پہ اسے بیجا جاتا ہے ایشکلیف ہوسپیٹل وہاں پہ ایشکلیف ہوسپیٹل میں ایک بندی جس کا نام ریچل سولینڈو ہے وہ غائب ہو گئی ہوتی ہے ایشکلیف ہوسپیٹل تیڈی ڈینلز اکیلہ نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایک اور دوست جس کا نام چک اول ہے وہ بھی جاتا ہے چک ابھی ابھی یہاں پہ ٹرانسفر وہ ہوتا ہے اسے ٹرانسفر کیا ہوتا ہے سیٹل بیورو نے اور وہ بھی ایک یو ایس مارشل ہوتا ہے چک جو ہے وہ بہت جاتا چارمنگ سا اور لائکلی سا بندہ ہوتا ہے اور ان دونوں کی بیٹ میں جلد ہی انٹریکشن ہو جاتی ہے مطلب میل جول بن جاتا ہے اب ٹیڈی جو ہے وہ چک کو بریف کرتا ہے کیس کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے ہمیں تو اب اسے بتاتا ہے کہ جو ایشکلیف ہوسپیٹل ہے وہ ایک فیڈرل ہوسپیٹل ہے جہاں پہ پاگل مریضوں کو رکھا جاتا ہے پاگل مجرم مریضوں کو رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے وہ منٹلی ڈسٹرپ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں تو اب اس سیچویشن کو تھوڑا اور ڈیفکلٹ بنانے کے لیے ایک اور انفرمیشن وہ دیتا ہے کہ یہاں پہ آندھی آنے والی ہے اور اس آندھی کی وجہ سے شاید یہ جو ہے وہاں پہ پہ پھز ہے اور وہ آندھی کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائے گی تو ٹیڈی اور چک جو ہے وہ اب پہنچتے ہیں ایشکلیف ہوسپیٹل اور وہاں پہ انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے وہاں پہ وہ ڈاکٹر جان کولی سے ملتے ہیں جو کہ ایک ہیڈ ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ انہیں ان سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ شام سے تھوڑا پہلے جو ریچل سلینڈو تھی وہ اپنے روم سے بھاگ گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی چک اور ٹیڈی جو ہے وہ اب سٹاف کا انٹرویو کرتے ہیں وہاں پہ انہیں کوئی کلو نہیں ملتا ریچل کے بارے میں لیکن وہاں پہ ریچل نے ایک کوٹ چھوڑا ہوتا ہے جسے ٹیڈی اور چک کہتے ہیں دہ لا آف فور اور لا آف فور جو ہے اس میں کیا ہے وہ ہے آئی ایم فورٹی سیون دی ور ایٹی یو آر تھری وی ایف فور بٹ ہو ایس سکسٹی سیم تو یہ تھا لا آف فور لا آف فور آخر میں حل بھی ہو جاتا ہے اس رات ٹیڈی کو بہت زیادہ ہالنا خواب آتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں جس کا نام ڈورالس چانل ہوتا ہے جو مری ہوتی ہے ایک اپارٹمنٹ میں دو سال پہلے آگ لگنے کی وجہ سے مطلب کسی نے آگ لگائی تھی جس میں وہ جل گئی تھی اور اس کی جو موت تھی وہ ابھی تک ٹیڈی کے دماغ پر ایک بہت زیادہ بھاری صدمے کی طرح پڑا ہوا ہے مطلب اسے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی لیکن ٹیڈی اور ڈورالس کی بیچ میں شروع میں تو تعلقات بہت اچھے تھے ان کی بہت زیادہ کوئی اچھی سی لف سٹوری دی لیکن نوول میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو ٹیڈی کے خواب ہیں اس سے کہ ان کی جو شادی تھی وہ آخر میں بہت زیادہ کمزور حد تک پہنچ گئی تھی وہ اس لیے کیونکہ ٹیڈی جو تھا وہ بہت زیادہ شراب وغیرہ پیتا تھا اور ڈورالس جو تھی وہ منٹلی ایل تھی ٹیڈی کے جو خواب ہیں وہ نوول میں ہمیں ایسی قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ جو دماغ ماننے کو تیار نہیں ہوتی اب اس کے علاوہ اس کی جو ڈریمز ہے وہ ہمیں اس کام میں مدد دیتے ہیں کہ جو ریچل کا فرسٹ کوڈ ہے وہ وہ فائنڈ کر لیتے ہیں اور انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور جو بندہ ہے وہ مسنگ ہے جیسے بٹ ہو اس فورٹی سیون مطلب یہ کہ یہاں پہ سکسی سکس پیشنٹ نہیں بلکہ سکسی سیون پیشنٹ ہے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انلی سکسی سکس پیشنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ابھی بھی غائب ہے دوسرے دن جو مارشلز ہیں وہ انٹرویو کرتے ہیں ریچلز کے گروپ تھیرپی سیشن میں جو پیشنٹ ہیں ان کا ان میں زیادہ تر جو پیشنٹ ہے وہ تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ایک پیشنٹ جس کے نام بریجٹ کینز ہے وہ ایک ورڈ لکھتا ہے ٹیڈی کے لیے نوٹ پیٹ پر جس کا مطلب ہے رن کے بھاگ جاؤ اس کے بعد جو چک ہے وہ ٹیڈی سے پوچھتا ہے کہ وہ ہر پیشنٹ سے ایک ہی بندے کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے جس کا نام اینڈریو لیڈس ہے ٹیڈی جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ لیڈس جو ہے وہ مینٹلی ال بندہ تھا جس نے کیا کہتا ہے جس نے میری بیوی کے گھر کے ایرگر آگ لگائی تھی اور اس کی وجہ سے میری بیوی مر گئی تھی ٹیڈی جو ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو ایشکلیف ہسپٹل ہے وہیں پہ یہ اینڈریو لیڈس موجود ہے لیکن اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے اب جو چک ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ چلو ہم گریویارڈا نہیں کبرستان چلتے ہیں شاید وہ مر گیا ہو جب وہ کبرستان جاتے ہیں تو ٹیڈی اور چک کو وہاں پہ کچھ اور ریچل کی ملتے ہیں اور ریچل نے کیا کیا ہوتا ہے ریچل نے وہاں پہ کچھ پتھر جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پائلز ہیں وہ رکھی ہوتے تو اس پہ کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں جو ٹیڈی اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا ہے اپنے نوٹ پیڈ میں اب جو ویدر ہے وہ تھوڑا اور خراب ہو جاتے مطلب آنی جو ہے وہ آ جاتی اور ٹیڈی اور چک جو ہیں انہیں وہاں پہ موزولیوم میں سٹے کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جب ہوتے ہیں ٹیڈی جو ہے وہ چک کو بتاتا ہے کہ اس کی اصلی مقصد کیا تھی یہاں پہ آنے کا وہاں پہ ایک اور جس کا نام جارج نوائس ہے وہ بھی ایک پیشنٹ ہے اور وہ بتاتا ہے ٹیڈی کو کہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللیگل ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ایش کلیف پر ٹیڈی جو ہے اسے یو ایس سینیٹر نے بھیجا ہوتے تاکہ وہ نوائس کا جو کلیم ہے اسے دیکھ سکے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے چک ٹیڈی کو بتاتا ہے کہ اپنے سیٹ اپ میں چل رہے ہیں اور ان کو ان کے سیٹ اپ پہ چلنے جو ٹیڈی اپنے پارٹنر کو یقین دلاتا ہے اور اسے پرامس کرتا ہے کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے اب جو ہریکین ہے مطلب جو سائیکلون ہے وہ چلا جاتا ہے تو مارشل جو ہیں وہ آئیلنڈ پر ایسی بکرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں وہاں وہ ایک اور جنگ میں بھیڑ جاتے ہیں جنگ کیا ہوتی ہے جو ڈاکٹر کولی ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ سیکیٹرک فیلڈ میں آپ جنگ چل رہے ہیں کس چیز کے بارے میں مختلف اس کا لیکن جو نئی ٹیم ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ جو سائیکو ٹرافک ڈرگز ہیں ان سے اچھا علاج ہو سکتا ہے کالی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے اب ان میں کونسی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے اور کس بات پر یقین کیا جائے وہ گریویارڈ قبرستان سے واپس آتے تو جی ریچل سولینڈو ہے وہ پرسرار طریقے سے واپس مل جاتی ہے یہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک مسٹیک کر لیتی ہے ٹیڈی اور نہیں تھا ٹیڈی جو ہے وہ اپنے واپس سے ڈیلوجن میں فس جاتا ہے اس کا ایلوجن اس وقت ٹوٹتا ہے جب ریچل جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایک اجنبی ہو میں تمہیں نہیں جانتے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے اس پر حملہ کرتی ہے جو ٹیڈی ہے اس کے سر میں واپس سے مائگرین شروع جاتا ہے مطلب سخت درد شروع جاتا ہے جو ہے وہ اسے کچھ دوائیاں دیتا ہے کہ تمہارا درد اس سے کم ہو جائے گا اور وہ وہ دوائیاں لے لیتا ہے اب اسی رات واپس سے جو نائٹ میرز ہیں وہ اس کے خواب میں آنا شروع ہو جاتے اور نائٹ میر کیا ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ڈورلس ہوتی ہے اس سے وہ سو نہیں پاتا اور اس کی جو کمزوری ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے طوفان گزر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ تباہی کر چکا ہوتا ہے ٹیڈی اور چک جو ہیں انہیں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ وہ وارڈ سی پہ پہنچ جائے وارڈ سی جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ خطرناک پیشنٹس ہیں اور وہاں پہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں ٹیڈی اور چک جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں ٹیڈی جو ہے وہ لیڈیس کو ڈونتا ہے جبکہ چک جو ہے وہ فائلز دیکھتا ہے کہ پیشنٹ کی فائلز کہاں پہ ہے ٹیڈی کو جورج نائز ملتا ہے وہاں پہ جو اسے وان کرتا ہے کہ جو سارا گیم ہے یہ تمہارے لیے بنایا گیا اور اسے کالی نے بنایا ہے جورج نائز ایک بات کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جو چک ہے وہ ایش کلیف آسپیٹل کے لیے کام کرتا ہے اور وہ تمہارا ساتھی نہیں ٹیڈی اور چک اب فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ جائیں گے لائٹ ہاؤس میں انویسٹیگیشن کرنے جہاں پہ نائز نے کہا ہے کہ وہ ایک سرجیکل وارڈ ہے جب وہ جاتے ہیں ٹیڈی چر جاتا ہے کلیف پر لیکن وہاں پہ اسے ایک اور کوڈ ملتا ہے ریچل کا لیکن جب وہ آتا ہے تو چک وہاں پہ مسنگ ہوتا ہی نیچے کوئی چک ہوتا ہی نہیں ہے جب ٹیڈی چک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور شام ہو جاتی ہے اسی میں وہ ایک غار میں پناہ لے لیتا ہے وہاں پہ اسے ریل لیچل سولینڈو جہاں وہ مل جاتی ہے جو کہ ایک فارمل ڈاکٹر ہوتی ہے ایش کلیف ہسپیٹل کی اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کیونکہ اسے جو ایش کلیف ہسپیٹل ہے اس کے ایلیگل ایکسپیرمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے وہ ٹیڈی کو بتاتی ہے کہ اسے بار بار سے ڈرگز دی جا رہی ہے وہ ڈرگ ہے اور اسے کچھ سمٹم بھی بتاتی ہے جو وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے ریچل سے باتیں کرنے کے بعد ٹیڈی واپس آ جاتا ہے ایش کلیف ہسپیٹل اور وہاں پہ وہ چک کو ڈھونڈتا ہے اب چک تو اسے نہیں ملتا لیکن اسے وہ کالی مل جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کالی اسے کہتا ہے کہ تم تو شٹر آئیلینڈ پر اکیلے آئے تھے اور تمہارے ساتھ تو کوئی تھا بھی نہیں اب ٹیڈی پلان بناتا ہے کہ وہ رات کو بھاگ جائے گا کالی کو چکمہ دے کر وہاں پہ وہ کچھ ایک گارڈ ہوتا ہے اس گارڈ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہاں پہ وہ فائر لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھاگ پائے گا لیکن کالی جو ہے وہ اس کا پلان پکڑ لیتا ہے اور اس کی بجائے کہ وہ بھاگے ٹیڈی چلا جاتا ہے لائٹ ہاؤس اور لائٹ ہاؤس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کو معلوم کر لے اور جو چک ہے اسے ریسکیو کر لے وہاں پہ اسے ایک چیز ملتی ہے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر کالی جو اسے بتاتا ہے کہ تم اصل میں ٹیڈی ہو ہی نہیں تمہارا نام اینڈریو لیڈس ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جو چک ہے وہ چک تھا ہی نہیں وہ تمہارا اپنا سیکیرٹریز جس کا نام ڈاکٹر لیسٹر شیہن ہے وہی تھا جو سارے ٹائم تمہارے ساتھ گھوم رہا تھا کالی جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو ڈارالس تھی وہ مینٹلی ایل تھی مطلب جو تمہاری بیوی تھی وہ ذہنی طور پہ حراب تھی مطلب بیمار تھی اور اس نے ٹیڈی کے تین بچوں کو مارا تھا یعنی تمہارے بچوں کو مارا تھا جو کہ اصل میں لیڈس تھا اور ٹیڈی نے اپنی بیوی کو پیٹ میں گولی مار دی تھی اب اس کے بعد صدمہ جو تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا جس کی وجہ سے ٹیڈی جو تھا وہ ڈیلوجنل ہو جاتا تھا اسے ہر وقت وہی چیزیں نظر آتی اور اس اشکلیف آسپٹل بھیج دیا تھا لیکن ٹیڈی بہت زیادہ خطرناک تھا اور جب تک وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا تو اسے لوبارٹمی کیسی ہوگی تو بات ایسی تھی کہ جو نوڈیو لیڈس تھا تو ٹیڈیڈینلز تھا اس نے مان لیا ٹیڈیڈینلز لے مان لیا میں لیڈیو لیڈس ہوں اور اس نے یہ بات کہی کہ اس حقیقت کے ساتھ کہ میں نے اپنی بیوی کو مارا تھا اور میری بیوی نے بڑے بچوں کو مارا تھا اس سے اچھا ہے کہ میں لوبارٹمی ٹریٹمنٹ کرلوں لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیڈی ہے وہ دوسرے دن اٹھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ساری باجے جو تھی وہ میں نے خواب میں کی تھی اور اس نے یہ تو مان لیا تھا کہ وہ انڈیو لیڈس ہے لیکن شٹر آئیلنڈ کے انڈ میں جو ریڈرز ہیں ان کے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیڈی کی سٹوری سچی تھی کہ وہ ایک یو ایس مارشل ہے اور اسے بھیجا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ وہ ایشکلیف آسپیٹل کی چھان بین کر سکتے یا جو کولی کی سٹوری ہے وہ سچی ہے کہ وہ ایک مرڈرر ہے اب ہمیں لاسٹ میں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا بات جو ہے وہ کچھ ایسی گھوم پھیر رہے ہوتی ہے اس میں کوئی کلیریٹی نہیں ہوتی کہ اس کا جو انڈ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیڈی ہے وہ یہ تو مان لیتا ہے کہ میں انڈیو لیڈس ہوں لیکن پھر سے وہ جو ڈاکٹر شیہن ہے اسے چک کے اس میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ چک ہے یا تو وہ ڈاکٹر شیہن ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی اپنا خواب ہو سکتے اب یہ بات کلیر نہیں ہے لیکن فائنل سین میں جو کالی ہے وہ اور ایک گروپ وہ کھڑے ہوتے ہیں ٹیڈی کے پاس اور ٹیڈی جو ہے اسے ایک سٹریٹ جیکٹ پہنائی ہوتی ہے لیکن ٹیڈی جو ہے وہ پھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ہاں سے بھاگ پاؤں گا چلے اب دلاو فور کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں 0.37afback فور ڈسکسٹی سیوڈ VS6 نمبر کی7 مطلب 길ام بھی جاتی سٹاف ہے W foto وہ ہے تو تمہارا نمبر مطلب lige چار ان میں بار어 لیکنurے پیشنٹ کون ہیں تو سکسٹی سیور پیشنٹ جو ہے وہ एडवर्ट टैरी डेनेल जानी एंडू लेड़िस है ठाव Wow और realmente इसका मतलब है तो इसका मतलब हमने यहां से मिलता है जब हम जाते हैं धर स्लाइड नंबर गिश्क्र किसे नंबर सेकेंड में तो यहां पर देख सकते他 हैं कि تو وہ بن جاتا ہے اندوروجلہ اور جو Sould چینل ہے اس کے ہم اگر اللہ تو کیا بن جاتا ہے ریچل سولینڈو بتاتے ہیںتو اس حساب سے ساتھ نمبر اس کا آتا ہوگا اینڈو가요 آنا رلہ کا اور اس کے علاوہ جو بسکلی ریکیل اے چلی ہے ایک لیٹس نہیں جو وہ نام ہیں انڈو muیٹس کی بیٹی کا اور وہ بیٹی اس کے خواب میں اکثر آتی رہتی تھی اور اسی بیٹی کا یوز کر کے جو ڈاکٹر کالی ہے اس نے ایک نرس کو اسی بیس میں رکھا تاکہ جو ایڈورڈ ہے اسے سب کچھ یاد آجائے اور اسی طرح ہوا اسے سب کچھ یاد آگیا تو یہ تھا شٹر آئیلنڈ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر جائے اور شکریہ ووچنگ